موسیقی 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 اکیمتی ووٹ تم کو پردرشن کر یوکی اور اخلیش کے چناوی گڑیت کو بگاڑیں گی اس پر ہر کسی کی نظر ہے آپ کو بتاتے کی یوپی چناو کے تیسرے چنر میں سولے زلوں کی کل 19 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی پھلاہاں اس چنر کا پرچار تھم چکا ہے اور اب 20 فروری کو ووٹنگ ہوگی تب تک تک تکیاشی دو ٹو دو جا کر مت داتاؤں سے اپنے لیے ووٹ مانگ سکتے ہیں اس چنر میں پشچمی یوپی کے پانچ زلے مینپوری ایتا کاسکنس، روز آباد اور ہاترس شامل ہیں یہاں پر 19 دہانسوا سیٹے ہیں وہی عوض شیطر میں کانپور کانپوردیہاد اور رئیہ فرقہ وادکرنو جیٹاوہ سمیت کل چھے زلے ہیں جن میں ستائش بدہانسوا سیٹے آتی ہیں وہی بندیلخن میں جھاسی بہوبا حمیرپور للدپور اور جالاؤن زلے میں مچدان ہونا ہے بندیلخن کے لی پانچ زلوں میں تیرے ویدھانسوا سیٹے ہیں 19 سیٹوں والا تیسرا چورڑ ہر پارٹی کے لیے ضروری ہے 2017 کے ویدھانسوا شناؤں میں بی جی پی کٹ بندن نے اس بار تیسرے چورڑ والی 1969 میں سے انہیں چاس سیٹوں پر قبضہ کیا تھا جبکہ سماجبادی پارٹی کے حصے میں محض آج سی جائیں تو وہی کانگریس اور بسپا کو صرف ایک ایک سیٹ سے ہی سنتوستی کنڈی پڑی تھی یعنی کہ پشلی بار بی جی پی کا فردشن شاندار رہا تھا لیکن اس بار جس طرح سے سپا کے ساتھ کانگریس اور بسپا طاقت چھوک رہی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بی جی پی کی تیسرے چورڑ میں رہا آسان نہیں ہے تیسرے چورڑ کے رڑ میں مین پوری اس دلے کی کرہل ہار سیٹ ہے دراصل یہاں سے سماجبادی پارٹی کے اندکش اخلیش یادف چناؤی بیدان میں ہیں اور بی جی پی نے ان کے خلاف کیندریہ راجی منطری اس پی سنگھ بگھیل کو میدان میں اتارا ہے کرہل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں دلوں نے پوری طاقت جھوکتی ہے اخلیش کے لیے جہاں مولائن سنگھ یادف نے خود پرچار کیا تو وہیں اس پی سنگھ بگھیل کے لیے کیندریہ میتاؤں کے ساتھ ہی سی ایمی یوگی نیز روٹ شو کا ماحول بنایا بہرحال اب تیسرے چورڑ کا رڑ کیسا رہتا ہے کس سیٹ پر کتنی ووٹنگ ہوتی ہے اور کون بازی مارتا ہے اور سب سے اہم دوہزار بائیس کا ستہ کا سنگرام کون چیپتہ ہے دیکھنا تلچسپ رہے گا سوراج ایکسپریس کے لیے شوبیت شرمہ کیل ہو تو یوپی چناؤ کے پیچھے چرن کیر رڑ پر چلیے آپ چلچہ سنگھ کرتے ہیں جس کے ہمارے ساتھ لکھنا اسے جڑ گئے ہیں بی جی پی نیتا بینیشن نیستر جی جلدی ہماری ساتھ جڑیں گے سپا نیتا منوز یادو جی جڑ سکے ہیں یادو جی آپ کا بڑا بڑا سا بہت سواگت ہے کانگریس پرکتہ اگنی تیاغی جی ہیں آپ کا بھی سواگت ہے اور برز پتکار پسیدیو راو جی ہیں آپ کا بھی سواگت ہے منوز جی میری آباز آ رہی جی آ رہی منوز جی تیسرا دو چرن ہو گئے ہیں تیسرا چرن ہونا ہے پچھلی دوزار سترہ کے چناؤ کے میں جو چناؤ ہوا تھا جو مہتدان ہوا تھا اس کے پیکچھا یہ تھوڑا سا کم مہتدان ہوا ہے پہلے چرن میں ایک سٹھ اور تیسٹھ کا انتر ہے اور جبکہ نیم مہتدانتہ نشجد طور پر جھوڑے ہی ہوں گے تو یہ جو کم مہتدان ہوا ہے وہ کس اور اشارہ کرتا ہے پورے ابھی جو دو چرن کا چناؤ ہوا ہے نشجد روپ سے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں چینل کے مادیم سے پورے اتر پردیش کی جنتہ سے کہ دونوں چرنوں کا چناؤ سماجوہ دی پارٹی بھاری امتوں سے جیت کے آ رہی ہیں اور ہم تو یہ بھی یہ کہیں گے کہ دو چرن کے چناؤ میں سماجوہ دی پارٹی کا سطح ہو چکا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا سفایاں ہو چکا ہے یہ پرشم کے لوگوں نے بھارتی انتہ پارٹی کو آئینہ دکھانے کا قرم کیا ہے ہم نے آپ سے سوال کیا ہی کس اور اشارہ کرتا ہے دیکھیں جب جنتہ ناراج ہوتی ہے ورطمان سرکار سے تو ناراج جنتہ بوٹ کرنے جرور جاتی ہے ایسے میں بوٹنگ پرسنٹیج اور بڑھنا چاہیے لیکن گھٹ گیا ہے جبکہ نئے بنداتہ جڑ گئے ہیں تو یہ تو کچھ اور اشارہ کر رہا ہے جو نئے نئے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر بوٹ جتنا بھی پڑا ہے جو بوٹ بھارتی انتہ پارٹی کی گلن نیتیوں سے جو ان کے سرکار پچھلی پانچ ورس کی سرکار میں جولم اور اتیار چار ہوا جو بوٹ پرسنٹیج بھلے ہی کم ہوا ہو لیکن وہاں پر سماجہ وادی پارٹی بھاری مطلب سے جیت کے آئے گی چلیے تو کھر ریجلٹ بتائے گا لیکن یوگی جی کہہ رہے ہیں اسی ورسیس بیس ہے بیس پرسنٹ اور اسی پرسنٹ یوگی جی کی طرف اسی پرسنٹ لوگ ہیں جو یوگی جی اور موڈی جی کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اسی پرسنٹ تو ہمارا ہے اور جو بیس پرسنٹ ہے اس میں بھی بٹوا رہا ہے آپ کے مقابلے بی ایس پی ہے کی بی جی پی ہے ہمارے مقابلہ اتر پردیش میں کسی سے نہیں ہیں ہم نمبر ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور بی جی پی ہمارے پیچھے ہیں بسپا کا ہاتھی تو اتنا تھنک چکا آئے کہ وہ ریشٹ کرنے کے موڈ میں بسپا کی تو آپ باتی خدم کر دیجئے کیا آپ نے اپنے سائیکل کے اوپر حالی کروالی ہے کیا ہماری سائیکل بہت ہی سپیٹ سے دول گئی پچھلی بار تو پنشر ہو گئی تھی اس بار کیسے ہو گئی تھی یہ بھارتی انتہ پارٹی کے جو پاس سال میں چاہے نوجوان ہو کسان ہو بیعپاری ہو چاہے جو برگ رہا ہو جو بھارتی انتہ پارٹی نے اپنے سنکل پتر میں سنکل پتر دوہزار سترہ کے چناؤں بھی یہ لائے تھے اس سنکل پتر کے ایک بھی انہوں نے اپنا بادہ پورا نہیں کیا ہے اور جنتہ کے ساتھ جرم اور اکتی اچار کرنے کا کام کیا چاہے ہمارے کسان بھائی رہے ہوں چاہے ہمارے نوجوان رہے ہوں ان کو روزگار دینے کے بجائے ان کو بے روزگار کرنے کا کام کیا اسی کا پڑا ہم ہے کہ ہماری سماجوادی پارٹی کی نیتیوں سے پروابیت ہو کر اتر پردیش کی جنتہ بہت ہی سپیٹ کے ساتھ سائیکل دولانے کا کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ ورش پترگار ہیں بیسیدیو راو جی صاحب ہیں راو صاحب تیسرا چرن کا جو پچار ہے وہ سام کو ابھی پانچ بجے کچھ دیر پہلے سماپت ہو گیا ہے اب دور ٹو دور پچار ہوں گے تیسے چرن میں بندل خند کی زیادہ سیٹیں آتی ہیں تیرہ سیٹیں انیس میں سے تیرہ سیٹیں ہیں بندل خند کی آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جب متدان پردشت کم ہوتا ہے تو سرکار کے ورود ہو جاتا ہے یا سرکار کے فیور بھی جاتا ہے بہت اچھی بات مدعہ اٹھایا ہے میں بھی یہی آتنا کر رہا تھا اب آپ نے ایک سیٹ کا نام دیا جو آج کی نیٹ پر فارٹ سیٹ مانی جا رہی ہے کرہ کرہ میں دوہزار بارہ اور دوہزار سکترہ کہ اگر آپ آکڑا دیکھیں دوہزار بارہ میں قریبن قریبن ایک سٹھ پرسنٹ بوٹ پڑے تھے اور دوہزار سکترہ میں سکتی فور پرسنٹ بوٹ پڑے تھے صرف تین پرسنٹ کا انتر تھا تو سکتہ بدلنے کے لیے بلکل سیدھی سی بات پہی جاتی ہے جو بشیشم کی بھی کہتے ہیں آکڑوں کے کہ سکتہ جو پڑتی ہے تو آپ کو زیادہ بوٹی پرسنٹائی ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کیا دیکھا جا رہا ہے پہلے دو فیز میں تو ایک سامان مطلب جو دوہزار سکترہ میں بوٹنگ ہوئی تھی اسی حساب سے بوٹنگ ہو رہی ہے وہی پیٹن آ رہا ہے بھلے ہی بہت ہم لوگ گراؤن پر دیکھ رہے ہیں بھلے ہی بہت تغریب رہائی چل رہی ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں اور بسپا بھی بیکراؤن میں کام کر رہی ہے بہت مصبوطی سے کانگریز بھی کر رہی ہے کانگریز بھی کئی مددے اٹھائے ہیں لیکن آکڑیں ان کا سیوگ نہیں کر رہے ہیں جی سلیہم دیرسان جی جی بولی ہے بولی ہے دیرسان جہاں تک رہی بندیلخند کی واد تو بندیلخند میں کی تیرہ سیتوں میں یہ ٹوٹل جو بیٹ ہے پوری جو ٹوٹل ایریا ہے پچھلی بار بھاجپا نے پرچند بہومت سے جیتا تھا دوہزار بار آپ کی جب بات کریں تو سپا نے پرچند بہومت سے جیتا تھا تو کہیں نہ کہیں اس پورے چرنڈ میں فائٹ سپاو بھاجپا کی دیچ میں ہی ہے لیکن اپر ہینڈ جہاں تک ایک بات میں اور کہوں گا کارھل کی شیٹ میں اکھلیش کیادو جی چلال لڑ رہے ہیں وہ فوکس ہو گئی ہے اس میں باقی شیٹیں جو اگل بگل کی ہیں وہاں پر فوکس ہو رہا نہیں دیا جا رہا ہے جی جنیز جمار پاس آئیں گے ایک بار ہم امنیو تیاغی جی کی پاس بھی چلتے ہیں تیاغی جی جی جیسا کی ابھی جو سامنے آ رہا ہے جو تھوڑا سا راجنیتک بسرے سا آنکلم کر رہے ہیں اس کے انسار مکھ مقابلہ جو ابھی جتنی شیٹیں ہو گئی ہیں سپیرہ میں چناؤ ہو گئے ہیں پھر سے انسار سیٹوں پر پرسو چناؤں ہونے ہیں تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ شاپا اور بھاچپا کا مقابلہ ہے کانگریس دور دور تک نہیں دکھ رہی سب سے میں نے میرا آپ کو نمشکار اور سبھی پینلیسٹ کو بھی میں نمشکار کرتا ہوں ہم بیچار دھارہ کے ساتھ چناؤں لڑنے آئیں اور کانگریس پارٹی دھرم جاتی کی کبھی بات بھی نہیں کرتی ہے ہمارے مددہ ہیں لڑکی ہوں نڑ سکتی ہوں مددہ ہے محلہ سرکشہ مددہ ہے کسانی مددہ ہے ہمارا چکستہ سکشہ مددہ ہے وکاس مددہ ہے اور روزگار مددہ ہے ہم روزگار پر چناؤں لڑنے کے لیے آئے ہیں آج کروڑ نوجوان ہے اس پردیش میں اور جو آکڑا ہے آکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ سو میں سے اٹھ سٹھ لوگ اتھے پردیش میں بے روزگار ہے میں پچھ میں اتھے پردیش سے تعلق رکھتا ہوں کسان پریوار سے ہوں اور ایسا کوئی گاؤں نہیں بچا ہوا جہاں خوج میں نوجوان لڑکے نہ جاتے ہو بڑھتی کے لیے تیاری نہ کرتے ہو پچھلے تین سال سے بڑھتی کھلی نہیں ہے خوج کی بڑھتی کھلی نہیں ہے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے نوجوان کی جس کی بیس سال عمرتی آج تیس سال ہے جس کی بائیس سال بھی پچیس سال ہے وہ ہائیوے پہ آپ کو توڑتے ہوئے دیکھتے بھی ہو اسی طرح سے میں گھنے کی کھیتی کرتا ہوں ہمارے گھر کے 19 بونڈ ہے اور 19 کے 19 بونڈ پر اس سمجھ سرکار پر ہمارا پیسر ڈیو ہے یہ میں اپنے گھر کی بتا ہوں گھنے کسان ہوں میں سمحاملی شکر میں جنپا دھاپڑ میں پڑتی ہے لگ بک چودہ ہزار کروڑ کا گھنے کسانوں کو بگا ہے سرکار پر شکر میں پر ڈیو ہے اسی طرح ہیوارہ پسو سے عام آدمی پریشان ہے کسانی پریشان ہے پسل سے اور اس کے علاوہ میں پوروانچل گیا تھا میں ٹریننگ کا پارٹ بھی ہوں کونگریس پارٹی میں ماسٹر ٹرینر بھی ہوں گازیپور ماؤ بلیا مین پوری ٹاوائیٹا اس طرح بھی گیا تھا تو رات کو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ رات کو کسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو دو ڈھائی وجہ تک توٹس لے کے ڈنڈا لے کے اپنی کھیت کی رکھوانی کرتا خود ہمارے گاؤں میں فسل کا نقصان ہے تو اسی طرح اور اتنی کڑے ٹھنڈ میں دیکھیں ہم لوگ گراجائی میں لیٹ جاتے ہیں وہ اپنی فسل کی رکھوانی کرتے ہیں روزگاہ بڑا مددہ ہے کسانی بڑا مددہ ہے اس کے علاوہ مہنگاہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ جہاں صبح کوڑتے ہیں جو ڈیڑھ سو روپے کلو کی جو چائے کی پتی تھی آج پانچ سو روپے کلو ہے جو چار سو روپے کا سلینڈر آج ایک ازار روپے کا ہے جو ایک روپے کی مائشس کی ڈیبیتی آج تین روپے کی ہے یعنی کہ مہنگاہ بھی بڑھ گئی روزگاہ گھڑ گیا ہے اس کے علاوہ نفرس بڑھ گئی ہے جو سرکار جو وکاس کے مددے پر چناؤں لڑتی انہوں نے اتنی نورزن کمپنیوں کو بیچا سیل ریل گھیل بھیل کو بیچا وہ ان مددے پر چناؤں لڑنی پڑ رہے ہیں وکاس کے مددے پر چناؤں لڑھ رہے ہیں ایک آس کے مددے پر اس کے کانگریس ایسا نہیں لگ رہا بھلے آپ کے ٹھیک ہے گھوشنہ پر بہت اچھا ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں آپ دھرم نرپیکش پارٹی ہیں آپ دھرم کے نام پہ نہیں لڑ رہے ہیں آپ بیروزگاری کے مددے پہ لڑ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن جو ریجلٹس دیکھ رہے ہیں سامنے اس میں مکھ لڑائی بھاجپا اور سپا کے بیچ میں ہے کانگریس نہیں ہے کئی جگہ ہے کوئی ترکونی استطیق بھی نہیں پیدا کر پا رہی ہے اور آپ نے کہا فوج کی بھرتی نہیں فوج کی بھرتی تھوڑی یوگی جیتتا ہے کریں گے تو کیندر سرکار کا ہے کیندر میں بھی یہی بیٹھے ہیں دیکھیں میں اس پشٹ بات کرتا ہوں آپ نے جو بات کہی میں سمجھ رہا ہوں آپ کے بات کے نظر دیکھیں دراصل کیا ایک نئی کونگریس آکر کھڑی ہوئی ہے پرینکا گاندی جی کی میں اس بات ہمارے لئے بھی چنوتی ہے اپنا ووٹ پرسنٹ بڑھانے کی اپنا ریکوڈ بڑھانے کی بھی کی ہماری سیٹیں نکلیں ایک بڑی چنوتی ہے کی بچار دھارا کو بھی ہم لوگ آگے لے کر جائیں چونکہ 32 سال سے ہم لوگ سکتہ میں نہیں ہیں ہمارے پاس نیتا بھی نہیں ہیں نیتاوں کی بھی کبھی ہیں نیسندے اور اس بیچ پہ ہم لوگ سنکرب لے کر چار سو تین ویدھان سمبہ پر لڑنے کی لئے آئے آہ دیکھیں جس طرح بھارتی جنتہ پارٹی کو گڑھ بڑھن کرنا پڑھا ہے لیکن ہم کہیں ہی بچار دھارا کے ساتھ کہ ہم یہی دھڑ کے لڑے گے ہمیں سب سے پہلا یہ بھی سنکرب لینا پڑھا کیونکہ 32 سال سے کبھی کسی کے ساتھ گڑھ بڑھن کبھی کسی کے ساتھ گڑھ بڑھن پریوگ ہوتے رہے ان سب پریوگ میں ہمارا جو بیس وٹر تھا وہی چلا گیا ہم لوگوں سے تو وہ سنکرب ہم کو لینا کبھی نہ کبھی تو شروعات کرنی تھی وہ شروعات ہو گئی ہے ہم لوگ چنانوی میدان میں ہیں ہم لوگ پیڑھنے ہوجی تھی ہم لوگ چنانوی پیڑھنے ہوجی ہے وہاں کوپینس پارٹی گاندی ہم statue ہم نے اپنا کام کیا اب جنتی کے ہاتھ میں جنتی کے پالے میں ہے وہ جو پسند کرے گی اسے ہم لوگ مانیں گے مطلب یہ کہ گڑھونڈن کے چلتے جو آپ کا بیس موٹر تھا وہ ہٹ گیا تو مطلب آپ جیتنے کے لئے نہیں اپنی جمین تلاسنے کے لئے لڑ رہے ہیں جمین بھی ہم تلاس رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک بات کیا نہ چاہتے ہیں آج اس طرح سے نیک ٹو نیک فائٹ ہے بہت بڑے بڑے مشرے سے پہلی چرن میں دوسرے چرن میں یہ اندازہ لگاتے رہے کہ کتنی سیٹیں کس کے آ رہے ہیں پر لگا نہیں پائے وہ اس لئے نہیں لگا پائے کہ جاتم ووٹ کدھر جا رہا ہے وہ بھی شرک ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جہاں رلڈی کا سیمبل نہیں ہے وہاں جات ووٹ بھی جا رہا ہے اس کے علاوہ میں خود کسان برادری سے ہوں یہ کسان سمال بھی ادھر جا رہا ہے تو اندازہ لگانا مشکل ہے ایسے میں یہ سمبھو ہے کہ ستہ کی چاہوی کانگریس پارٹی کے ہاتھ میں بھی آت سمال بیچار دھارہ والے دل کی سرکار بننے کی بات ہو اس کو سمڑ تھنگی بات ہو تو بڑا دن لگ کے کانگریس پارٹی چلو کہیں نہ گئی آپ کو دکھے گی کہ ستہ کی چاہوی کانگریس کے ہاتھ میں گئی ہے چلی دنے جی ستہ کی چاہوی کانگریس کے ہاتھ میں ہے منوت جی پوری ابھی جو سیٹے ایک سو دیری تیرہ سیٹوں پر لگ بھگ چناؤ ہوئے ہیں وہ پورا انہوں نے سائکڑا پار کر دیا ہے اور جس طرح اگر اس میں سائکڑا پار کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تین سو پار کا نعرہ ان کا بلند ہو جائے گا وہ جیسا کہ تیاغی جی بول رہے ہیں کہ کبھی گرمی اتار دیں گے کبھی اب بیس بنام اسی ان مددوں پر چناؤ رہا ہے بکاس کا مددہ نہیں ہے بکاس کے مددے پر میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں سورو میں یہ ہوا تھا بکاس کا مددہ دوسرا کانون بیوستہ کا مددہ چناؤ آتے آتے کانون بیوستہ کا مددہ جو میں نے بھی صفحی طور پر آنکھ لن کیا ہے لوگوں سے بات کی ہے تو کانون بیوستہ کا مددہ آپ کا جرور جبرجست ہے لیکن بکاس کا مددہ ہوتا تیخہ نہیں دیکھ رہا ہے جتنا دیکھنا چاہیے دینیز جی میرا سوال آپ نے سنا کیا بیوستہ کا مددہ کیا ہے اور جنتہ نے ہمیں ایک وعدہ بھی کیا آسواسن بھی دیا اور دیا ہی نہیں پورے دیس میں باقتی جنتہ پاہدی کا جو پرشن سیلایا وہ ہماری کارسائلی پر ہماری کارکلالی پر ہماری کارپدجت پر کہیں کہیں جنتہ نے ہمارا سمرسن کیا ہے اس لیے ہم انا پورے پردیس میں پرچند محمد کے ساتھ آنے والے ہیں کہنے کے لیے سپا اپنی بات کہے مہت پاپنی بات کہے گی اور انگری طپنی بات کہے گی جنتہ نے کس کی بات چھوٹکار کیے یہ تو ساorta میں بکھ رہے ہیں ہماری کاریا کے عمریے سنوانے اور سماغ سے لے کر آج جھگو اور دوپلیوں میں جا کے آپ کوچھیئے وہ گریب کی چولے پر جا کے کوچھیے وہ بتائے گا کہ غریب پر جنتہ پاہدی نے جو کہا تو کہا ہی نہیں اس نے وہ کیا اس نے یہ نعرہ دیا سمرسہ ساف سینچا ورکات سمرسہ합 جہاں تک کانون کی ب outright بھی آئی مارسی ہمتہ پائیٹی کی سرکار میں چانون بینپل بیدھو تک میں کام کر رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے جو معافیہ تاہی کے لوگ تھے جو سماغ میں گنڈا جبی کے کام کرتے تھے آپ کو کہتا ہے یا تو سلافوں کے پیچھے ہیں یا تریش چھوڑ دیں اور آئینے والے سمیں معافیہ کر لو پردیش سے گنڈا معافیہ جتنے لوگ تھے جو سماغ میں سماغ برو دیگت پتیاں رکھتے تھے انہیں اتنا اس ٹھان کھوڑنا پڑ رہا ہے وہ تو پارٹی کا نعرہ دیکھ کے پندر دن کا سمیں گھاٹ رہے ہیں انہیں پندر دن کے بعد چھوڑنا ہے تو اب یہ ان کا اپنا رسے ہے وہ اپنا تیہ کریں وہ کہہ رہے ہیں پور گھومت میں آ رہے ہیں جنتا انہیں کہاں بھیج لئے ہیں جنتا پر بسواج کرنا چاہیے جنتا نے ہمیں بسواج دیا دو آزار سترہ سے ہم لگاتار بکشت ہے ہم نے بکاس سیل دیسوں میں اپنی یہ کہ جرم نہ کرائیے اس لئے بھارتی انتا پارٹی سب کا ساتھ سب کا بسواج سب کا بکاس ہماری پارٹی وہی تو بہی تو بات ہو رہی ہے وہی بھار کرتوں میں انتر نہیں سنکھا وہی تو بہی تو بات ہو رہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اس پہ چناؤ نہیں رہا چناؤ ایک جاتی دھارمی اور دوسرے مدعے پہ ہو رہا ہے اسی بنام بیس کیا ہے بلکل آپ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب اس سے بھی اٹھ کے ہیں ہماری سرکار نے ابھی گریبوں کو گلہ دیا ہم نے نہیں کہا کہ اسلام دالوں کو نہ ملے مسلمانوں کو نہ ملے بیک برڈ کو نہ ملے فار برڈ کو نہ ملے ہمارا کوئی سپنا نہیں ہم نے جو بکاس دیا وہ گریب مان کے دیا وہ کس جاتی کا ہے کس دھرم کا ہے کس اس کا دھرم اور جات پر نہیں چل رہے ہاں اتنا ہو سکتا ہے یہ بھارت ہندوستان ہے ہندو دیس ہے ہندو راشت ہے سناتنی راشت ہے سناتنی پدک کو ماننے والے لوگ سناتن کو آگے بڑھانے والے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس ہے کہ ہم اپنی پدکی کو اپنی سنسکرتی کو اور اپنے سماج کو اور اپنے راشت کو آگے لے جانے کیلئے جو بھی پروانی کرنی ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ ایک ایک پدادکاری سب کا ساتھ سب کا بسوات اور سب کے بکاس کی چمتہ کرتا ہے بلکل صحیح کہا اپنے بکاس کی بات کہی ہے مانوز جی کے پاس جائیں گے لیکن ایک سوال اور ہے ہمارا آپ سے جو بندیل کھنڈ میں جو سب سے بکرال سبتر سالوں سے پانی کی سمجھے چلی آ رہی ہے کل ہی میں نے بندیل کھنڈ کے پانچ جلوں کا نرکشن کیا گہرائی سے وہاں کے راجنیتک حالاتوں کو جاننے کا پریاس کیا آج بھی پانی کا مدہ وہاں برقرار ہے ہاں یہ جرور ہے کہ تھوڑا بہت سروات ہوئی ہے لیکن پانی کی بکرال سمجھے آج بھی بنی ہوئی ہے بندیل کھنڈ میں بینے جی جی بلکل آپ کا پرشن صحیح ہے بندیل کھنڈ پانی کی سمجھے رہی ہے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اندر کی سرکار نے آرڑی موڈی جی نے بندیل کھنڈ کے لیے جل پلاون کی بیستہ کے لیے پائپ لائن کی ایک یوجنہ لائی ہے اور وہ یوجنہ کار بھی پرام ہو گیا ہے چونکہ یہ آئیوک کا ماملہ تھا چناؤ آئیوک کے کارل کام میں کہیں گتی رکی ہوئی ہے لیکن سائت لمبے سے ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں اور ہر گھر کو ٹوٹی سے پانے دینے کا پراؤدان ہماری کین سرکار نے اور راست سرکار نے یہ یوجنہ بھی بنائی ہے آپ سب کے سنگیان میں چلی منوز جی سب کا ساتھ سب کے بکاس کے مددے پر دنے سے چناؤ لڑ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس مطلب کس بیجن پہ آپ بول رہے ہیں کہ ہم سو پار کر گئے ہیں ایک سو تیرہ سیٹوں کے اس میں چناؤ میں جو ہمارے بارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ہو سکتا آئے ان کا نعرہ تو جرور تھا کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس لیکن دھراتل پر ان کا بکاس کہاں ہوا وہ تو عام جنتا جانتی پورا اتر پردیش جانتا ہے انہوں نے چاہے وہ انہتر آزار سکھک برتی کا معاملہ ہو اس پر انہوں نے کیا کیا اٹھارہ ابھی پروفیسروں کی برتی ہوئی اس پر انہوں نے کیا کیا آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے اور سارے اتر پردیش کے لوگ ان کا سب کا ساتھ اور سب کا بکاس جرور دیکھ رہے ہیں ابھی اسی جب بکاس کے مددے پر آپ بات کر رہے ہیں پچھلے اپچناوں میں آہ 2017 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یوگی جی راج پور راج پور قصدے میں آئے ہوئے تھے اپچنا ہو رہا تھا یوگی جی نے کہا تھا ایک ہمارے چھت کی جو بہت مہتپور سمشیہ ہے بیمہی گاؤں ہے وہاں کے پل نرمان کیلئے بولا تھا کہ اگر آپ عجید پال کو یہاں سے بیدائق بنائیں گے تو اس دو یا تین سال کے اندر ہم اس بیمہی پل کو پورا چالو کرا دیں گے اور اپنی سرکار میں گرن کرا دیں گے ہم اپنے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہم اپنے بھارتی سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہ پل کا ادھگاٹن ہو گیا آج بھی وہ پل دھورا پڑا ہوا ہے جب ان کے موک منتری ہوں یا پردان منتری ہوں یا ان کے سانسود ہوں منتری ہوں یا ان کا کوئی کار کرتا ہو بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ ہمیشہ جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں جملہ دینے کا کام کرتے ہیں اور سماج وادی پارٹی ہمیشہ بکاس کی راجنیت کرتی ہے ہمیشہ بکاس کی راجنیت کو لے کے بکاس کے مددوں کو لے کر ہم لوگ اتر پردیس کے دو ہزار بائیس کے چناؤں میں ہیں منو جی منو جی بکاس نہیں اتر پردیس کی جلتہ کو آج بھی یاد ہوگا یہ ہاں آپ کے پاس آئیں گے منو جی سے ایک اور سوال دی رہزی آپ ہی کے پاس آئیں گے ابھی بہت سمائے منو جی جبکی جبکی راجنیتی پریک چکو یا جو سامانے روپ سے اتر پردیس کی راجنیت کو جانتا ہو یہی میں جانتا ہے کہ سماجبادی پارٹی صرف جاتی آدھار پہ ہی کھڑی ہوئی ہے ایک مسلم اویادو ووٹوں کا ایک گھٹ جوڑ ہوا جس پہ وہ تیار ہوئی اور آگے بڑھ رہی ہے آپ بکاس کی کیسی بات کر رہے ہیں جی جی آج دیکھئے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی جات کی راجنیت کرتی ہے آج سماجبادی پارٹی نے وہ گلدستہ تیار کیا ہے سماجبادی پارٹی کے ساتھ آج اوم پرکاس راجبر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں آدھانی کسنا پٹیل جی سماجبادی پارٹی کے سیوگ کر رہے ہیں آدھانی کے سو دیو موریہ جی سماجبادی پارٹی کا سیوگ کر رہے ہیں ڈاکٹر سنجے چہواند سماجبادی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہاں جاتپات کی بات ہو رہی ہے یہی لوگ بھارتی اندہ پارٹی کے لوگ باروپ لگاتے ہیں سماجبادی پارٹی جب بھی ستہ میں آتی ہمیں ساتھ جاتپات کی بات کرتے ہیں مسلمان اور ریاضوں کی بات کرتے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے ابھی جو 18 پروفیسوروں کی بھرتی ہوئی اس میں ایک ہی جات کے 17 پروفیسور بنانے کا کام بھارتی اندہ پارٹی کے حکومت میں ہوا اور ایک جو 18 پروفیسور ہوا وہ ایک دوسری سماج سے ہوئے لیکن اس میں کہاں وہ بھی سی کا انہوں نے آرکھر دکھایا کہاں انہوں نے اسی کا آرکھر دکھایا اگر دکھایا ہو تو آپ بتا دیجئے یہ لوگ سب کہتے کوش ہیں کرتے کوش ہیں آج سماجبادی پارٹی اس بیجین اور بستواز کے ساتھ اتر پردیس میں چنانو لڑ رہی ہے آدھانی اکلے سیادو جی نے کہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار بنے گی اتر پردیس کی جنتہ کو ہم تین سی انٹ بجلی پھری دیں گے ہم آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں سماجبادی پارٹی کے لوگ کبھی جھوٹ بولنے کا کام نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے گھو سنا پتر میں لکھا ہے وہ ہنڈیٹ پرسینٹ پورے بستواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جمیل بطارنے کے کام اگر کوئی کرے گا تو سماجبادی لوگ کریں گے پچھلے سنکل پتر کی بات میں کرنا چاہتا ہوں آدھانی مسراجی سے کہ ایک بھی آپ کے سنکل پتر میں جو آپ نے بادے کیوں جو جو گھو سنا پتر میں ہم لوگوں نے رکھا تھا سارے بادوں کو پورا کر کے جنتہ کے بیچ میں پہنچانے ایک کام پیا تھا کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کیا کبھی مسراجی سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارتی انتہ پارٹی کے لوگوں سے جو گھاں گریب کسان کے بیٹے جو ایک لیپ تاپ ان کے لئے سپنا ہوا کرتا تھا اس سپنے کو ساکار کرنے کا کام جو گریب آدمی ایک موبائل نہیں کھری سکتا تھا اس کو ایک بہترین آئیس پی کمپنی کا لیپ تاپ دینے کا کام اس گریب اور جھگی جھو گریوں پہنچانے کام آدمی اکھلے سے عدو جی نے کیا یہ سماجوہ دی پارٹی کا بھیجن ہے یہ بکاس ہے سماجوہ دی پارٹی اسی بھیجن اور بسواس کے ساتھ چناؤ لڑے گی اور مجھے سماجوہ دی پارٹی تین سو پلر جی جی اس کا اتتر ابھی دیں گے جی دینے زی انہوں نے جو پل کے نرمان کی بات کہی تھی اس کا بھی اتتر چاہیے باقی انہوں نے بلکل بلکل اس میں مجھے کہنا ہے باقی انہوں نے اور بہت ساری باتیں کہیں بلکل ہر جاتی کا میرے سوال کو سن لیجیے دینے زی ہاں ہاں اتتر آپ دیجئے گا بتائیے بتائیے آپ پل کے نرمان کی بات کہی تھی کہ دو سال تین سال مر جائے گا اس کا اتتر تو دیجئے گا ہی سرات میں انہوں نے ایک اور عاروپ لگایا ہے کہ آپ کا سنکل پتر جو آپ سے جاری کیا ہوگا 2017 میں اس میں ایک بھی باتیں آپ پہ پورے کہیں تو بتا دیں وہ بھی بتا دیجئے منوز جی کو نہیں وہ تو ہم بتا ہی رہے لیکن پہلے ہی یہ بتا ہے کہ انہیں سنکل پتر ہمارے یاد ہے اگر انہیں ہمارا سنکل پتر یاد ہو تو پرشن کے رحم اس کا اتر دیں لیکن بسے وہ نہیں رہ گیا سنکل پتر مجھے یاد ہے میں باتا رہا ہوں سلے بلو جی رکھے اس کو سننے کے لیے بھی سو دنٹر ہیں میرا ایک مقصد تھا میرا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت اچھا مددہ دیا انہوں نے بہت اچھا مددہ دیا بیمہی کا پل وہ بیمہی کا پل دو دھاراوں کو جڑتا ہے دو بندیل کھنڈ کو اور کارپور جہاد کو بھی جڑتا ہے بہت ہی مہتپور ہے میں جاننا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں اس پل کی نظرمالت جب اس کا سنانیہ چھوڑا تھا اس میں سرکار کس کی چیز آئیت نے پتا نہیں ہوگا اور اس کے بعد دس سال تک اس پل کا پورا سامان سارا سامان سارا پیسہ دو بندیل کے پل سے لے گئے مانی ملان کی سرکار تھی پانچ سال تک جس پل کے کوئی چاہم نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں اس پتا کے لیے گئے یہ آراد کو آپ نے لگا دیا لیکن یہ آرادہ سامان اس پل کو کیوں نہیں بنی دیا گیا درمائیہ دین پل کو بیٹ میں چور رکھا گیا اس کی کیسے کیا کر رہتا ہے یہ چکلی بند ہے یہ دامنوں کی بند ہے یہ سامانور کی بند ہے یہاں پر سفا کا بھوٹ نہیں ہے اسی اس پل کا دنیا پر چاہتا ہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں یہ بھی بھی آئے اور میں نے کہا میں نے ایک انجینئر بھی آئے اور یہ انجینئر آتے پل کا بھرمال کرائے گا میں تو سماج بھی جان رہا ہے اس پل پر اسی تیزی سے کام ہوا اتنی تیزی سے کام ہوا کہ مارک میں اگر یہ اچھا سنکر نہیں لگی ہوتی تو مارک کے معاملے پل پر آوہ گمن ہوتا ہے اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں اگلی برسا پل پر آوہ گمن ہوتا بھارتی جلتا پیٹی سے یوگی جنہیں کہا ہے کہا ہی رہی ہے انہوں نے اس پر کام کیا ہے اور کہر سے لیا ہے میں چمل سپا ہوا بھی چیز میں چاہتا ہوں پل پل پر پل پر آوہ گمن ہوتا ہے اس کا کہہ کے آتا ہوں بلکل لیکن پانچ سال میں تو آپ بنوا شکتے تھے دینیر جی اے بلکل صحیح کہا ہے پانچ سال ہم کو نہیں ملا ہم کو چار سال ملا چار سال میں چار سال میں جو انہوں نے جو انہوں نے جو انہوں نے بجڑ دیا تھا وہ پورا کا پورا بجڑ اطلب کرائے گیا لیکن وہ بجڑ کم پڑ گیا پھر انہوں نے دوبارہ بجڑ بنایا جس میں ہمارے سانسر جی نے اس مجدے کو صدرم اٹھایا اس مجدے کو سیندری صدرم اٹھایا اور پھر اس پر کاروائی پھر اس کا پورا پیسہ ملا جانکاری پھر آئی ہے کہ پلکل وہ کام سے سرے گیا ہے اس میں دھن کا آباؤ ہوئے یہ کمدوری بیوازی ہے انہوں نے ایک بادہ پورا بجڑ نہیں منایا یہ بجڑ مانگا سرکاروں کو بجڑ دیا ہم نے پلکل وعدہ کیا پلکل وعدہ پورا کریں گے ایک باد انہوں نے بہت سرکار پس میں تمام کیے دیئے ہیں یہ بلائے چھری دیں گے پہنیل سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کی تو پورے شیخ میں کچھ شیخ چھوڑ دیگی چھتا ہی جیسے چھوڑ دیگی کیا دیگلی آتی تھی جیسے آدھ گنتے دیگلی ملتی تھی جب آپ پیسے لے کے سے پیسے لیں گے پیسے اب آپ پیارے ہیں ہم سرکار میں آئیں گے چھری دیں گے پیسے لے کے نہیں دے پائے پیسے لیں گے ہمارا ان کی سرکار میں راسن ایسے سے بلتا تھا ایک کوٹے دار دس کوٹا ایک کاب لیتا تھا نیتا لوگ اس میں بلیک ملنگ کرتے تھے پبلک کے پیسے ہم نیتا کھاتے تھے بارکی جنتا پارٹی کی سرکار نے کہا ہم ذریب کے دروازے تک پہنچائیں گے ہم نے مہینے میں دوبار مچا چھری نے ماتا کہیں لائم نہیں لگتی ہے آخر ہم نے کیا جو کہا وہ کیا اب آپ نے کہا تو لیکن کرنے کی عادت میں نہیں ہے ہاں ایک عادت اچھی ہے سپاہ والوں کی یہ آروف لگانا بہت اچھے جنتے ہیں اور یہ نے پتا نہیں ہے کہ پرجاہ سنتر میں مانیفنگ ہوتی ہے جنتا نے آپ کی مانیفنگ سے نکارا اگر آپ نے اچھے کام دیئے تھے تو پپلا سے اپنے کھات برا سائے نہیں ہوتے برا سائے ہم نے نہیں کیا جنتا نے کیا آپ کے کارے نہیں کیا جنتا ہمیں لائی ہمیں کارے نہیں لائی ہم نے کے سام کیے جنتا نے اس کو محسوس کیا اور انہوں نے وہاں تجھے دیا آج بسر لگتا ہے کہ ہمیں جب اس میں میں ہم پھر وہاں پہنچیں گے میں تو جنتا کے بیچ ہوں جنسر کرتا ہوں جنتا ہمیں بھروسہ دیتا ہے جنسر ہمیں بھروسہ دیتا ہے جنسر پر اپنا ان کی تجدتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں میں کسی پہ آروف نہیں لگاتا میں نے کبھی جاک مجیس پر خرم سے اس پر کبھی کوئی آروف نہیں لگا ہے ہماری پاٹی میں سردھا سنبھا کی ساتنا ہے سارے لوگوں کا ساتھ سے ہمیں ہر غرد ہر سمال یہ بات یادو اور مسلم کی رات کرتے ہیں ہمیں تو یادو اور مسلم جانے سے مرسن میں اللہ ہے یہ غلب سے نہیں کسی کہہ رہے ہیں یہ یہی چیز دیت نہیں ہے تو باکتہ ایزنہ باکتی انتفاٹی کی بیچاردار سے نہ جوڑے اور ہمیں چلیے منو جی اتر دیجئے گا لیکن بسدی راو جی سے ایک بار ہم ٹپڑی لے لیں راو صاحب کیا لگ رہا ہے وہاں اس سمیہ جہاں جہاں چناؤ ہوئے ہیں حالکہ پسیمی اتر تدیش کی جو چناؤ ہوئے ہیں اس سے لگے ہوئے سٹیش ہوئے چھتروں جو چناؤ ہوئے ہیں وہاں مدہ الگ رہا ہوگا بندیل کھڑ میں پانچ جلوں پر چناؤ ہونے تیرے سیٹوں پر ان کا مدہ تھوڑا سا الگ بدل جاتا ہے لیکن پورے اتر تدیش میں کون سا مدہ بھاری پڑ رہا چاہے سپا کے لیے ہو چاہے بی جے پی کے لیے ہو پہلے تو میں آپ کانگریس پرکتہ سے بولنا چاہوں گا انہوں نے جو بیان دے دیا ہے یہ بلا گمدیر بیان ہے ان کا آج تک یوپی میں ان کے کوئی نیتا نہیں تھے 32 سال سے دوسرا کی ہم تو جیتیں گے تو کسی کا سمرتھن کر دیں گے اس طرح کی بیان دیا ہے یہ بڑی کمیر بات ہو گئی ہے بلا پوائنٹ ہو گیا ہے مطلب سرکار بڑائیں گے ہی ایسا نہیں کہا انہوں نے ستیتہ کے نزدیک جا کے بات کہی ہے بلکل صحیح بات وہی میں بول رہا ہوں ایسے پرکتہ ستی نشتہ سے نہیں بولتے ہیں اس لئے میں نے بولیا اسپسٹوازیتہ کے پرتیک ہے وہ جی بلکل بہت اچھی بات ہے 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 آپ کا جو سوال ہے اس میں یہی کہنا چاہوں گا سپا کے لئے ایک بہت گمبیر مددہ جو بھاجپا نے عروب لگایا ہے وہ کانون ویسپا کا ہے جی اور وہیں بھاجپا کے اوپر سپا کا عروب ہے سب سے گمبیر عروب جس پہ چرچہ آم ہو رہی ہے کہ انہوں نے دھارمک پروپاگینڈا زیادہ کیا ہے جی اب گراؤنڈ لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں دونوں لوگوں کی باتیں اپنے سپر سے ایک پتھگار کے اور اپنا سے آنکھ لن کروں تو کانون ویسپا تو واقعی شد رہی ہے یہ یہ گراؤنڈ لیول پہ جہاں جہاں میں گیا ہوں جہاں جہاں میں نے ریپورٹنگ کری ہے جہاں جہاں یہ دکھا ہے اس بات میں بھاچپا کی داریت بھی ہو رہی ہے کہ کانون ویسپا کا مطا بہت جلنشی ہے اس پہ بھی جو پہلے دو فیز ہوئے ہیں اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی یہ مطا بہت پربھاوی رہا ہے چاہے وہ جاٹ ووٹر ہو چاہے وہ مسلم ووٹر ہو چاہے وہ ہندو ووٹر ہو سب ہی نے اس بات کو ایک شرط کیا ہے ایک طرف سے کہ کانون ویسپا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمیں وہ چاہیے اور پسلے پانچ سال میں ہم بہت سنتوشت ہیں کانون ویسپا سے بہنی پہلے دو فیز کی جو جب آپ چناؤں کی بات کریں جو پرسنٹائل آیا جیسے آپ نے پہلے بھی بولا وہ پرسنٹائل کہیں نہ کہیں پھشلے چناؤں کے تالمل پہلی ہے نہ بڑا نہ بڑا ہے نہ گھتا ہے سماجھوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے گھڑ بندن سے مجھے اور ہم سب ساتھیوں کو امید تھی کہ کہیں نہ کہیں چار سے پانچ پرسنٹ موچے بڑھنا چاہیے تب ہی سماجھوادی پارٹی کو ایک مضبوط ستی مل جاتی اب سب بہتو رہے ہیں ایک سو تیرہ میں سے سو مل گئی ایک سو تیرہ میں سے نبڑے مل گئی لیکن ابھی کاف تیہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آکڑے ان کو سمجھن نہیں کرتے جی بلکل منو جی آپ کے پاس ہارے لے کے تیاغی جی کے پاس ہور چلیں تیاغی جی بہت آپ نے اس پاس بات کے ہی ہمارے دیو صاحب نے بھی کہا کہ ابھی تک کسی نے ایسا سمجھن وہ بڑے نیتا نے بھی بیان نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کا سمجھن کریں گے ستہ کچا بھی ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس رہے گی ستیا کی چاوی لیکن آپ 113 میں سے کتنی جیت رہے ہیں دیکھیں میں نے جہاں اپنی بات ختم کری تھی میں وہیں سے چالوں کرتا ہوں کہ ہم ہماری شروعات ایک نئی کونگریس بنی ہے وہاں سے شروعات ہے ہم اور وچار دھارہ کہ ہم لڑائی لڑائی ہم نے اپنا کام کر دیا جو گیت ہے وہ سمجھ جنتہ کے پالے میں میں کہہ دوں کہ 113 میں سے آکڑا میں اس سمجھ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کوئی آقاش مڑھنی ہو رہی ہو کہ میں قرآن دارے بتا دوں لیکن میں ایک بات بتا سکتا ہوں اتنا تو بتا سکتے ہیں آپ کے آپ کے پتیاسی کہاں بہت اچھی استطیق میں ہے یہ تو آکڑا بتا سکتے ہیں 113 میں سے ہاں ہاں میں یہی بات میں بتا سکتا ہوں تھوڑا تھوڑا بتا سکتا ہوں کی ہم جو پہلے چرین میں ہماری سننیتی پہلے اپکی بار امید ہے کہ لگبک ہم نے جو اندازہ ہے انیلیشن میں لگبک چودہ سیتوں پر ترکونیے پائٹ ہم آن جائیں ملک کچھ اس میں سیٹیں ایسی ہیں ترکونیے میں کہ ہم جو جیتنے والا اسے پرباویت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں میں آپ کو ایک الگ اندازہ میں آپ کے امپورٹ باتا ہوں اور وہ ہار بھی سکتا ہے لگبک چار سیٹوں پہ نیک ٹو نیک ہم فائٹ باندے ہیں چھرے گڑ کی سیٹ ہے گاجی بات شہر کی سیٹ ہے عجی گڑ کی ایک سیٹ ہے پردیف ماتور جی اسی طرح دوسرے چرن میں بھی ہم اپنی سیٹوں کو بہان رہے ہیں یہ ہی لگ رہا ہے کہ ہمارا پرفومنس بہت اچھا ہوگا ہمیں بھی اچھا لگے گا آپ سب کو بھی اچھا لگے گا آم جنتہ کو بھی اچھا لگے گا میں اپنی ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دو چڑنوں کے جو چناو رہے ہیں وہاں لگ بھگ دو درجن سیٹنگ مدھائیبوں کے بھارتے جلتا پارٹی نے ٹکٹ بھی دھاٹے لگ بھگ تیس جگہ بھاجپا کے جو امیدوار رہے ان کو خدیڑا گیا مدھائیبوں سے اس کے علاوہ ووٹ پرسنٹ بھی کم رہی ہے جو شہری باتاتا ہے جیسے میرٹ میرٹ کی بات کرے میرٹ میں جو شہری باتاتا ہے شاہباباد گاجیباد میں شہری باتاتا ہے وہاں ووٹ پرسنٹ کم رہی ہے یعنی کہ ان کے مند میں بھاو چوتھا شہری ووٹر خاص طور پر بھاجپا کے مانا جاتا ہے وہ ان کے مند میں نیراش آتی ایک تو بھائپار بچوں پٹ ہوا دوسرے طرف مہنگ آئی بھی بڑھی ہے تو اور اس کے علاوہ پہلے چرنگ میں خودی جی کی کوئی بھی ریلی نہیں ہوئی کوئی فیزیکل ریلی نہیں ہوئی ایک جروع بیجنور کی ریلی تھی وہ ویسے تو دوسرے چرنگ میں تھی لیکن وہ ہاں پر بھی نہیں پہنچے تھے تو یعنی وہ ہار کا بھی ٹھیک رہا اپنے سر پہ نہیں لینا چاہ رہے تھے تو وہ اس وجہ سے نہیں پہنچے جو مانا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ نقصان جو یہاں دو چرنگوں میں دکھ رہا ہے عام جنتہ کی رائے بھی یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ہی بہارتے جنتہ پارٹی کو ہوتا دکھ رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ لوگ ستھا میں ہیں پردیش میں بھی اور کیندر میں بھی کرنا کسانوں نے بہت پرباوت کر آئے انہیں اس کے علاوہ کسانوں نے پر بھاوت کر آئے گام کے لوگوں نے پر بھاوت کر آئے شہری لوگوں نے پر بھاوت کر آئے اور مدھی دوارگوں نے پر بھاوت کر آئے ابی سی کلاس میڈل کلاس نے بن گئی بی کلاس کلاس بن گئی سی کلاس واجہ کوئر بن گئی ان کی سرکار میں ساہب خود کہہ دے ہیں موڈی جی چالیس کروڑ جو پہلے گریب چاہ بھی آسی کروڑ لوگوں کو راشن دے رہی میں بھاشپا کے پر بھاوت کر جی کی بات میں بات اور جوڑنا چاہتا ہوں انہوں نے کھانے والی جو راشن والی بات پہ یہ ہے وہ پی ٹی ایس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو 2013 میں کونگریس پارٹی کھانے کا دیکھکار لے کر آئی تھی یہ اسی کے تہتی آیا جا رہا ہے تو میں تھوڑا اضافہ ہو جائے بھاشپا کے پر بھاوت کر تو تھوڑا کیا نا چاہتا ہوں جو کسانوں کیونکہ میں کسان پریوار سے ہوں جب ہی نے سرکار بنی تو ان لوگوں نے جو جمین کا اس کا اوچیت معاوضہ ملے اس کانون کے خلاف ادیاد دیش لے کر آئی کسانوں نے گروت کرا کونگریس پارٹی نے گروت کرا اس کے بعد انہوں نے کوٹ میں جا کر کہا کہ ہم فسل کا جو دام ہوتا فسل کے دام پہ پچاس پرسنٹ منافع نہیں دے سکتے اپی ڈیویٹ دیا اس کے علاوہ جو راجے کو ادھیکار تھا گہنوں کا اور دھان کا بونس دیتی تھی ہر سال ڈیر سو روپے وہ ادھیکار چین لیا اس کے بعد انہوں نے کسانوں کے کھاتے سے پیسے کاٹے جو فسل بیما ہوتا وہ تینا سال کروڑوں پہ اتفردیش سرکار نے تھا اتفردیش ملک کٹے بینکوں کے ثروب اور کہیں پہ بھی جیسے کہیں آفتہ آگئی باڑا آگئی سوکھا پڑ گیا ایک روپاہ نہیں ملا کئی کو اس کے علاوہ کالے کانون سے جو تین کالے کانون آئے کسان پریشان ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے جی ایسٹی لگا دیتی تیکٹر پہ تائر پہ تو اٹھارہ پرچینٹ کی جی ایسٹی ہے سب پہ بارہ پرچینٹ کی جی ایسٹی لگا دی انہوں نے پہلی بار ہے تو ہوا کی اگریکلچر سیکٹر میں جی ایسٹی لگی تیکس کے دائرے میں لے کر آئی ہے تو ہمارا جو لاغت بڑ گئی لگواند ایک ایک اڑ پہ پچیس ہزار روپے کا دند ہم لوگ کو ملا ملک تیل میں بھی ہم لوگ پاسکو دے رہتے پانچ کلو یوریا انہوں نے کم دیو کچاس کلو یوریا کٹتے پہ پہتہ آلیس کلو کا ملا ڈی ای پی کا ریٹی نور بڑا دیا اور ادھر سے کسان سممان ندھی کے نام پہ یہ چھے جاروں کسان دے رہے تھے یعنی چاروں اور سے انہوں نے کسانوں گل اٹھا اس سے کسان جو پیسٹ پرسنٹ تقریبت مانا جاتا ہے اس دن پر دیش میں وہ بہت ناراج ہے ہم خود ناراج ہے ایتا ملک کونگریس پارٹی سے الگ بھی تو ان کے خلاف یہ مینڈر جا رہا ہے دو چڑنوں میں ترگتی ہو کر جائے گی اور ابھی ریسنٹلی موہن بھاگوات جی کا بھی بیان ہے انہوں نے بھی اشارہ کر آ رسس کے لوگوں کیا آپ جائیے ان کے تھوڑی جانوان بچائیے یہ ہار گئے ہیں ابھی آپ دیکھ لی جائے گوگل کریں گے تو آپ کو آ جائیں چلی آپ بھی ناراج ہے آپ تو کانگریسی ہیں ناراج رہیں گے ہی منوز جی منوز جی دنے جی آپ کو بہت سارے سوالوں کے اتر دینے ہیں گنہ کسانوں کا بھکتان کسانوں کی ناراجی آوارا پسووں کا آتنک آتنک ہی کہہ سکتے ہیں کسانوں کے لئے منوز جی جو پل والی بات کہی تھی انہوں نے بہت دوسری طرف پرسٹ پر پرتپرسٹ کیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے سمئے چلنیاز ہوا تھا اور پھر اس کو روک بیا گیا تھا روکنے کے بعد چونکہ وہاں سماجبادی پارٹی کے بوٹر نہیں تھے لیکن انہوں نے لگمک کمپلیٹ کر دیا اچار سنگیتال نہیں لگی ہوتی تو اب چالو ہو چکا ہوتا منوز جی جی سب سے پہلے کہ آپ بجی بتانا چاہے گے سماجبادی پارٹی کبھی ہی ایک جات اور دھرم بھی نہیں کرتی سماجبادی پارٹی ساری جاتیوں اور سارے دھرموں کا سمبان کرنے کا کام کرتی انہوں نے جو آروف نہیں لگایا کہ اس سیتر میں سماجبادی پارٹی کے بوٹر نہیں سکتری جو برامل دی تو انہوں نے یہ ایک سوال یہ اور پوچھنا چاہیں گے کہ جب آپ اسی پرسین کام سماجبادی پارٹی کی سرکار میں ہو گیا تھا اس پر کا ماتر بیس پرسین کام بچا تھا آپ نے بیس پرسین کام کو سارے چار سالوں میں پورا نہیں کر پائے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹر پردے مہت بکات کیا یہ تو پھل کی بات ہو گی دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب بھارٹیز کا پارٹی سرکتر پردیس میں سناؤل میں گئی انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار بچ بات کر دی لیکن آج مہنگائی کے چلے ہے جو گیس کا سلینڈر تارے چار سو روپے میں ملتا تھا وہ آج جو دیجل پٹرولی قیمت اس دیس و پردیس میں ستر روپے پہ ستر روپے ہوا دلتی وہ سرکا پار کر گی وہ یہاں دیجل گا ہے کسانوں کو خاد اپنے دنی کرا پائے کسانوں کا جو تین تالے کانون یہ لوگ لائے تھے اگر اچھے تھے وہ کانون جس کے دیس کا ہمارے دیس کے امدادتا وہاں سلطوں پر پورے سردی سردی کے سمائے میں انہوں نے اندادتا اور تنگرس کرنے کا کام کیا اس دیس کا ساتھ سو کے اوپر ہمارے اندادتا اس اندادتا سہید بھی ہوئے اس کے بابجود جب ان کو لگا کہ اتر پردیس کا چناؤ آرہا ہے اور ہمارے خراب ہوا آئے سب انہوں نے اس کالی کانون کو واپس لیا ہم بھرس اندادتا پارڈ کے ساتھ پوچھنا چاہتے کہ اگر وہ کالی کانون اچھے تھے تو موڈی جی لائک اگر اچھے نہیں سمجھانی پائے ہو موڈی جی سمجھانی پائے ہو کہتے توسری بات یہ ہے انہوں نے گرے راج منتری ان کے بیٹھے انہیں سمجھانی اوپر چھا چلا کر ان کو رومنے کا چان دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ہرسی اندر پارڈی کی سرطرار میں اپرادی کی کوئی جگہ نہیں اپتی اچھر کی کوئی جگہ نہیں ہے اگر یہی ہال ہے یہی سب کا سب کا بکات رہے راج منتری کی لیا گیا اور دوسری بات انہوں نے کہا بجلی کی بات سماج واضی پارٹی سرکار ہوگی بجلی میں آتی جی تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں پورے پاس سماج واضی پارٹی میں بجلی کار کھانا لگانے کی اچھر پردیس مقام جیا اسی نتیجہ سرکار 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 سترہ میں ہمیں ات مکمدری ہوگئے کھانا کھانا ہم نے لگا اس کو عدی 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 بجلی نے کہا مہتو جو لگروں میں چل لگی ہے بھارت عدی 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 منو جی آپ جی بجلی کار کتنے پابر اسٹیشن بنانے کی آپ نے نیو رکھی تھی کتنے پابر اسٹیشن بنانے کی نیو رکھی تھی جو بھارت عدی عدی سرکار میں بند پڑا ہوا ہے چاہے جنے پلان دو لیکن جتنے پلان سماج سرکار میں چل رکھا چل جنے سے آپ اتر دیتے بہت ساری بات ہیں سرکار میں بہت اچھے کی منوز نے تمام بسر رکھ کے بسر رکھ 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 جہا تک انہوں نے بسر رکھ 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 آپ کا تفتیش سرکتہ آپ نے کر لیا چاہا جہا چھوڑ 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 کہ ابھی نہیں کریں گے یا یہ انتجار کر رہے کہ باتی انتجار کر رہے کہ باتی انتجار سرکار آئے گی وہ پورا کیا گیا وہ بسے ختم ہو گیا جہاں تک پاور پلانٹ کی بات کام اسے پوچھ نا چاہتے ہیں ان کی سرکار میں اگر کسی گاہوں کا چھوٹا سر ٹرانسفارمر پھوکتا تھا تو ٹرانسفارمر لگنے میں دو سبتہ لگتے تھے میں سمجھتا ہوں یوگی کی سرکار میں ٹرانسفارمر پھوکا کمپلین ہوئی چوبیس گھنٹے کے اندر ٹرانسفارمر بدلنے کی پرکی علاوی ہو گئی کہ آج کے پہلے کسی بھی سرکار نے یہ پرکی علاوی کی تھی کیا نہیں کی تھی یہ کی بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار دکھی کتنا ہی نہیں پارٹی انتہ پارٹی سرکار نے بہت بلا پروجیک دیا کہ کسان رات میں پانی لگاتا ہے ویجلی آگے آدھکانت رات میں ملتی تھی انہوں نے کہا صبح پانچ بجے سام آٹھ بجے تک کسان پانی لگائے گا اس کے لئے الگ سے لائن جسے پورے کئی جنلوں کی سپلائی رہتی تھی بہت پرانا تھا جر جر ہو چکا تھا آج اس پر کام ہوئی نہیں رہا لگ بگ کام ہو گیا ہے اس پلانٹ کی کار بجلی بجلی کتنی ملکی تھی آپ سب کو پتا ہے لیکن ہاں یوگی کی سرکار بھی 18 گھنٹے کی بجلی مل رہی ہے کہاں سے آ رہی کیسے آ رہی رہا بگ سرکار چاہے جس کی بی جو بگ 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 کے نام پیسہ لگے گا وہ سرکار کا پیسہ ہوتا ہے اور سرکار کس کی ہوتی ہے جنتہ کی ہوتی ہے جنتہ کی گاڑی کمائی کا پیسہ سرکار پر ہوتا ہے سرکار ہی ہوجنا لاتی ہے سرکار اچھا کام کرتی ہے تو جنتہ آگے بڑا دیتی ہے سرکار گلبل کام کرتی ہے جنتہ ہٹا دیتی ہے تو آپ نے کہا آپ نے بہت اچھے کام کی میں نے بھی سرانہ کی آپ نے اچھے کام کی لیکن جنتہ نے آپ کو نکار دیا اس لئے جنتہ کے بھی جانا ہوگا جنتہ کی بھاؤنا کو سننا ہوگا جنتہ کی بھاؤنا ہمیں ملنے والا ہے ہم نے جنتہ کی ہوں گے تیار نے بہت ساری بات کہیں گنہ کسانوں کو کسانوں کو لے کے بھوکتان ہی نہیں ہوا ہے گنہ کسانوں کو معاملہ آپ کو پتا ہے گنہ کا بھوکتان گنہ کا بھوکتان وہ تیجی سورہ آپ کو پتا ہے گنہ کا جو مولے در پہلے تھی اس پہ کسان اکلی بڑھایا گیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے ایک بسے اور آیا تھا آوارہ پسو جس کو آوارہ کہتے ہیں ہم پسو نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارا گو بنس ہے اب جاب سے جڑا ہوا ہے لوگ کہتے تھے تیتیس کرو دیوتاؤں چیئے وہ نہ کرنے کا دوس پڑا نکلا ہم لوگ دودھ تو دونا چاہتے ہیں دودھ کھانا چاہتے ہیں اس کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں ارے بھائی گھر کا کوئی بجرگ ہے بولا ہو گیا پچپن سات سال اس نے کام کیا بجرگ کی حالت نمو اس کی سیوہ کرنی چیئے لوگ نہیں کرتے لیکن نہیں کر رہے یوگی جی نے پرطم بریتا والا کم رکھا ہر پچ جی نہیں کر رہے جنہیں جی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گو ماتا کو ہم بھی پوچھتے ہیں لیکن ایک کہا بات ہے تو ایسی سیتی لوگ کی کھیتی اگر کھا لے جائے گی کھیتی سماپت ہو جائے گی تو آپ کو بیوستہ کرنی تھی نا آبار پسو کے لئے گو سالہیں زیادہ کھولنے کی ہاں بلکل ہاں میں وہی کہنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے جلے اس طر پر پھر تحصیل اس طر پر اور اس کے بعد انہوں نے پنچاک اس طر پر گو سالہ کھولنے کی بیوستہ کی ہے پر ساسم کے سامنے بھی کچھ سمشیائیں آئیں وہ سمشیائوں کا نیرہ کرل ہوا ہو سکتا پور روح سے نہ ہو ان کا یہ وعدہ بھی کہ آنے والے سامنے میں ایک سمادہ جو کسان سر اوپر ہے 71% بھاگ پر ہمارا جو کسان ہے جو اند آتا ہے اند آتا کے لئے ہم نے سب کچھ کیا اس کی بھرپائی کیلئے بھی کیا جب کچھ نہیں ہو پایا ہم دو ہزار روپے سے شروعات کر پائے ان کی بیمہ سے شروعات کر پائے آپ کے سامنے گیس کم تھی ہماری مہگی ہوگئی لیکن آپ کے سامنے لمبی لائن تھی ہم نے لائن ختم کر دی اس سامنے بھی پیٹرول مہگا تھا اس سامنے کہ بہان کیا پہ آج دیش کیا ہوگی جب کوئی چیز ہوگا دیش بیاپار مہگا ہوگا تو مہگا ہونا ایک سواب بھی پر کیا ہے آج نہیں نیرنتر بڑھتا آیا بڑھتا رہے جنت تنٹر میں جنت بلے بیاست بلے سنکھیا بلے گی پروڈکشن کم ہوگا روت پاک میں بیگای ہوگی چلتے چلتے دیو صاحب یہ جو تیسے چڑھ بادان ہونے سولہ جلے کیونس سیٹو پہ اس انچاس پہ بیجے پی پہلے کب جاتی کیا لگے گا دھورا پائے کیا لگ رہا آپ تو شروعات میں ہم نے کری تھی مین فوکس آج کی دیت میں کر ہو گیا جو کی اکلیش یادو جی اور مکنندری یوگی آز اتنا جی ان دونوں کی سیٹو کو برابر میں آکھ چاہیے تا جو گیا باج پہ چال چلی اکلیش جی اس پھنج آج دیت میں اکلیش جی کرہل پہ زیادہ فوکس کر رہے جب کی وہ سٹار پہ جار رکھو سب جگہ جانا چاہیے تھا وہ باج پہ کر رہی ہے ان کو کہ کر پہلے جی دیو سماج وادی پارٹی اگر جی جائی جائی کر جی جی تو مارجن ضروری ہوگا پچھلی بار پچھلی دو بار سے تیس ہزار اور اٹھ ہزار دو ہزار بارہ میں تیس ہزار ووٹو سے جی تھے دو سترہ میں اٹھ ہزار جی تب ایک اکلیش کے برابر کے نیتہ نہیں لڑ رہے تھے جو مفونتری بننے والے اس لیے مارجن جیسے بگل میں ان کے چاچا کی مارجن پچھلی بار باون ہزار سے جی تیس پہلے ستر ہزار سے جی تیس تو مارجن اس شیط پہ امپورٹنٹ ہوگی بھاجپا نے کینڈرد کروا دیا ہے یہ چناؤ کرہل پہ اکلیش کو ایک جگہ جو باقی جو ایریا بچ گئے ہیں اس میں فوکس کم ہو رہا ہے وہی میں نے پہلے بھی بولا تھا لیکن بھاجپا نے یہ چیز جو کیا تھا وہ کلیان کر دیا چلی سبی بھی سواپ ہو گیا ہے بہت 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 دنواز منوز جی آپ منوز جی آپ کا اور دیر صاحب آپ کا ہمار ساتھ چرچہ میں شریک ہونے کے لئے اور اپنا مول سمیں دینے پہ تو اتت ریس پہ اس بار کے بیدھان سا سناؤں میں جہاں کچھ سیٹوں پر ایک طرف مقابلہ ہے تو جیازہ تر سیٹوں پر اور تر مقابلہ دکھ رہا ہے حالان کہ سیاسی دلوں کے دگر اپنے اپنے گڑھوں میں جیت کو لے کر اور اس بار بھی ان کی جیت کی ڈگر کافی کٹھی خیر اب تیسے چرن کرر کیسا رہتا ہے کہا کون دھاگ جماتا ہے اور اب چوتھے چرن کیلئے جو داؤں چلے جا رہے ہیں اس میں کس کا داؤں سب سے دمدار رہتا ہے دیکھنا اہم ہوگا اس ایک ساتھ ستہ مطلب کس یاد سب سے دیکھنا کرو یاد دن سب سے درب مطلب مطلب سب سے موسیقی